سب میں ایک بڑی انٹریسنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ یوں نو کہ جب ہم ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم تھے ان کو ہم نے سٹیڈی کیا آئی ایکسپلین آل آف یو کہ وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہے وہ اپنا اینالیٹکس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح وہ اپنے اے پی آئیز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جس کی مدد سے یا جو بیسڈ اون ڈیٹ اے پی آئی آپ اس میں سے کافی سارا انیلیسز کر سکتے ہیں تو فیس بک جو ہے فیس بک ایک اسے کہتے ہیں گراف اے پی آئی اے پی آئی سٹینڈ فار اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس یہ بیسیکلی آپ اس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی انیلیٹکل ٹول کے اندر وہ ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ انیلیٹکل ٹول یا ویجولیزیشن ٹول ڈسکس کیے تھے اسی طرح ہم اس بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اے پی آئی جیسے میں نے کہا پروگرامنگ انٹرفیس ہوتا ہے تو آپ کسی ایک کمپیوٹر سے کسی ایک سسٹم سے ڈیٹا لے کے کسی دوسرے سسٹم میں اس کو ڈال سکتے ہیں تو that is what an اے پی آئی is جب یہ اس میں جو اس نے ڈیفرنٹ یہ ایکچوال فیس بک کی ویب سائٹ سے ہے یہ اس کا پورا لنک اویلیول ہے آپ وہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ what does it mean اور لیٹر آن ایک اور بھی میں نے ایک چیز maybe that is the last of our topics in this series اس میں میں ایک اور بھی آپ کے ایک آئی ڈیا شیئر کروں گا which is very very practical and very demanding اور پھر آپ اس کو کس طرح سے ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں in your career تو basically یہ ایک فیس بک کا اپنا ایک کو وہ model ہے وہ اے پی ہے جو کہ اب اس میں یہ آپ دیکھیں different یہ جو اپ لوڈ کسی نے کتنے اپ لوڈ ہوئے کتنی فوٹو ہوئی کتنے میسیج آئے کمنٹس آئے تو یہ basically there so many parameters جو کہ اور یہ these are all based on different events یا activities جو میں اور آپ اور ہم سب فیس بک پہ جا کے جو بھی سارے لوگ کرتے ہیں یہ اس کی ایک representation ہے اور وہ پھر percentage میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ جو almost eighty percent جو کام ہے وہ upload and share photos کہ eighty percent سے زیادہ جو activity ہے یا around eighty percent that is کہ لوگ تصویریں اپنی شیئرز کرتے ہیں سب سے زیادہ اور سب سے کم کیا ہے organized event کہ فیس بک کے اوپر کوئی فرض کرو کہ کوئی اپنی کہتا ہے جی میں نے training اس کے اوپر کرنی ہے plan فیس بک پہ تو that is sort of an organized event تو ان کی جو ratio ہے وہ سب سے کم ہے تو اس کے might be there so many other options یہاں یہ کنان اور options available ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کم سے کم use the in between اگر ہم دیکھیں کہ یہ جیسے followed a group اور like a page کسی اور کے page کو like کرنا یا ایک link کسی article کا link share کرنا تو اس حد تک یہ فیس بک جا یہ data ہمارا جو بھی ہم activity فیس بک پہ conduct کرتے ہیں یہ اس کو ہر چیز کو event کو یہ اپنے پاس database میں facebook record کرتا ہے اور اس کی base پہ پھر وہ یہ analysis بھی provide کرتے ہیں تو اگر میں یا آپ یا ہم فرض کرے کوئی ایک company ہے جو کہ facebook کو ایز اپنا social media کا page اور اس کو business کے لیے use کرتے ہیں تو this information is very very useful for them اور اس کو there is another angle of looking into it وہ میں آپ سے جیسے میں نے کہا module کے بعد ایک module ہے جس میں میں وہ والا concept بھی آپ سے میں share کروں گا تو basically اس میں یہ پھر programming سے related چیزیں ہیں کہ آپ یہ ایک اور important چیز ہے کہ manage ads کیونکہ جب ہم commercial environment میں business کی بات کرے تو ads کو manage کرنا is one of the major thing تو وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ http یہ آپ کو اکثر مطلب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے hyper text transfer protocol کہ جو آپ کا text transfer ہوتا ہے over the internet اس کا یہ protocol ہے you don't have to go into detail at this point in time کیلئے protocol کیا ہوتا ہے بس یہ ایک طریقہ ہے کہا رہا ہے یہ ایک language ہے ٹھیک ہے تو وہ اس اس کو کہتے ھٹی ٹی پی hyper text transfer protocol باقی آپ اس کو internet پہ جا کے بھی search کرسے تو یہ جو api یہ basically it can travel or internet کے اگر فرض کریں میرا جو tool ہے وہ کہیں اور server پہ پڑا اور facebook سے میں نے data لینا ہے تو یہ جو ap graph api ہے it enable us کہ میں وہاں سے data لے کے اس کو اپنے اس میں load کر سکتا ہوں اب جو کہ میرا اپنا کوئی analytical کا system ہے یا وہ کسی business کا جو analytical کا system ہے which is outside you know the sphere of facebook تو یہ یہ basically اس کے اندر یہ important understand کرنا جس کا پورا جو tutorial کا بھی وہ سارا میں نے link دیا ہوا تو you have to simply go click کریں اور اس کو آپ پھر اور زیادہ سے زیادہ study کر سکتے ہیں اچھا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب ہم facebook پہ جا کے تو فرض کریں میں نے اپنا demographic information دی education کی دی اور باقی ساری information میں نے دے دی کس school میں میں گیا کس college میں کس university میں all that اور پھر اس کے بعد جو لوگ میرے community میں یا میرے اس میں then what happens کہ ایک friend request مجھے آتی ہے تو میں اس کو accept کرتا ہوں تو facebook مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ تمہارا دوست ہے relative ہے کون ہے تو وہ جو اس طرح سے facebook they're very smart basically اس طرح کہ question کر کے وہ آپ سے جو ہے نا وہ information کٹھی کرتے ہیں جو کہ they know کہ ان کی جو statistical model انہوں نے use کرنے ہیں suppose ہم صرف اپنے آپ کو graph api تک ہی رکھتے ہیں تو وہ statistical جو model ہیں basically ہیں وہ جو algorithm ہیں جن کی ہم نے بات کی وہ وہ اس کے لیے data ہی کٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو جب وہ algorithm وہ apply کریں کو statistical model کریں تو ان کے پاس وہ data ہونا چاہیے اس کے لیے وہ اس طرح کہ جب question کرتے ہیں تو that is how they you know design وہ جو questions ہیں basically they are designed you know یہ بڑا important ہے social studies جو social sciences کے اندر وہ جو questionnaire design ہوتے ہیں surveys کے لیے جو questionnaire وغیرہ design ہوتے ہیں develop ہوتے ہیں وہ ان کا ایک objective ہوتا ہے اور ایک ایک question کا اس کے اندر even جو words ہوتے ہیں everything has a meaning اور یہ اس طرح سے پھر وہ اس کو analysis کے لیے use کیا جاتا ہے اب اس میں فرض کرو اب یہ اگر میں دیکھوں تو یہ اگر آپ assume کریں کہ یہ آپ کا ہی graph ہے تو blue community کیا ایسے people i met at the school اب یہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے پتا چل گیا کہ facebook کیا کرتا ہے جیسے میں نے اپنا school mention کیا وہ graph API کیا کرے گا کہ جتنے بھی لوگ پورے facebook پہ موجود ہے جو اس school میں گئے ہیں وہ ان کو ان کا data نکال کر تو ایک summarize number دے دے گا ٹھیک ہے people i went to school with یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں school گیا ایک وہ لوگ ہے کہ وہ اس school میں پڑے ہیں ایک وہ جو میرے ساتھ پڑھتے رہی ہو فرق ہے ایک school ہے میں بھی وہاں سے پڑھا ہوں آپ بھی وہاں سے پڑھے سارے لوگ وہاں سے پڑھے ہیں but in different times لیکن ایک ہے کہ جب جو میرا semester تھا آپ کا بھی وہ semester تھا تو یہ دوسرا وہ والا آجاتا ہے پھر یہ کوئی اور community ہے یہ محرون community وہ بھی وہاں پہ گئی older than me جو میرے سے بڑے لوگ تھے purple community جو ہے یہ also seventeen percent ہے کہ ہم نے اب اس میں اس نے کیا کیا یہ تھوڑا سا interesting اس sense میں ہے کہ اس میں school college اور year اس نے یہ ساری چیزیں count کی اور اس کی base پہ اس نے بتا دیا کہ یہ جو purple community ہے within this یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم نے school ایک ساتھ ختم کیا پھر college میں بھی اسی سال میں گئے right so that is how you can find out اور یہ graph api خود خود آپ کو کر کے دے رہا ہے اس میں آپ نے اپنے طور پر کوئی چیز نہیں کرنی simply اس کو use کریں وہ جو link ویرہ میں نے اس میں بتائے ہیں آپ کو یہ جو links ہیں یہ tutorial ہے اس پہ یہ پورا facebook کا یہ اور یہ developers کے لیے ہے right so based on this آپ اس کو search کر کے اس کے اوپر تھوڑی بات practice کریں تو it will be very very useful for you